مزفر حنفی سے ملاخات مزفر حنفی سے سوال کیا گیا ہے مزفر حنفی جواب دیتے ہیں کہ دنیا کے ترقیات ممارک میں بہت سی زبان رائج ہے میں ان سے واقف نہیں ہوں البتہ انگریزی سے یاد اللہ ہے اور اس میں عدب اتفال کا انتہائی امدہ اور میاری زخیرہ موجود ہے جو پیشکش کے لحاظ سے بھی بہت دلکش ہے یعنی جو ہر ملک میں اپنی زبان بولی جاتی ہے اور مزفر حنفی کو انگریزی سے واسطہ تھا اسی لئے انہوں نے انگریزی عدب کے اتفال کا انتہائی امدہ اور میاری ہونا ٹھہرایا ہے ملاختی سوال کرتے ہیں ہمارے نامور عدیبوں اور شاعروں نے بچوں کا عدب تخلیق کیا آج ہمارے مشہور خلمکار اس طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے یعنی جو پرانے زمانے کے نامور عدیب تھے شاعر تھے وہ بچوں کے متعلق کہانیاں نظمیں لکھا کرتے تھے آج کے لئے چلن کم ہو گیا ہے مزفر حنفی کہتے ہیں کوئی ایسا شاعر نہیں جس نے بچوں کے لئے عدب تخلیق نہ کیا ہو میر سودا وغیرہ کے علاوہ غالب نے تو بچوں کے لئے خادر نامہ بھی لکھی ہے ان کے بعد اغبال کو لیجئے اغبال نے بچوں کے لئے کتنی اچھی نظمیں لکھی ہے آگے چلے تو فیض کرشن چندرہ اور اسمت چختائی ہیں پھر حفیظ جالندری، احمد ندیم خاسمی، مرزا دیب، خررت اللہ ناہیدر کے نام مجھے یاد آ رہے ہیں ان کے جو دوسرے کارنامے ہیں ان کی جانب لوگوں نے خوب توجہ کی لیکن عدب اعتفال کو اپنی بنیاد بنانے والے عدبہ اور شورہ کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ ان پر کچھ لکھا جائے عدب اعتفال کی جانب نئے لکھنے والے اس لئے بھی کم مائل ہوتے کہ وہاں سے کچھ حاصل کچھ نہیں ہوتا دیکھیں پرانے زمانے میں میر، سودہ اور غالب اس کے بعد اغبال غالب نے خادر نامہ لکھا تھا اغبال اس کے بعد فیض، کرشن چندر، اسمت چختائی، حفیظ جالندری، احمد ندیم خاسمی، مرزا دیب، خررت اللہ ناہیدر یہ بہت سارے شورہ ہے عدیب ہے جنہوں نے بڑے پیمانے پر بچوں کے لئے عدب تحریر کیا ہے لیکن آج کل کے جو عدیب ہے انہیں اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا اس لئے وہ مائل نہیں ہوتے اب ملاقاتی کا سوال ہے کہ بچوں کے غیر لسانی عدب مثلا کارٹون، ویڈیوز، اینیمیشن، فلمیں وغیرہ کی تعلیم اہمیت کیا ہے یہ بچوں کی کردار سازی میں کس حد تک مفید ہے مظافر انفی کہتا ہے بے شک تدریسی کام میں سب بہت معاون ہے لبتہ کردار سازی کے ساتھ ہی چیزیں بعض منفی اثرات بھی پیدا کرتی ہیں یعنی کارٹون وغیرہ دیکھیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، اینیمیشن دیکھیں گے، بچے، فلمیں دیکھیں گے تو کردار سازی میں یہ کچھ حد تک مفید ہے لیکن اس کے بہت سارے نقصان بھی ہے بچے اکثر کامیکس سے بہت عادی ہو جاتے ہیں اس طرح پڑھنے لکھنے کا انہیں وقت نہیں ملتا اور صحت پر برا اثر پڑتا ہے اس لئے اسے دیکھنے یا پڑھنے میں توازن ضروری ہوتا ہے اسی چیز کو ہم اگر ہمارے جو آج کل آن لائن تعلیم جاری ہے اس میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے بھی وقفہ مناسب تاریخے سے منتعین کیا جائے کم سے کم وقفے میں تیس منٹ چالیس منٹ کے وقفے میں اسے پڑھا جائے اور تھوڑا سا بریک لے کر پڑھا جائے تو بہتر ہوتا ہے ملاقاتی کا اکلا سوال ہے ٹیلی ویزن اور موبائل فون کو عدب کیلئے ایک چیلنج تصور کیا جا رہا ہے لوگ اور خاص طرح طرح طلبہ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کے مطالق آپ کی کیا رائے ہیں یعنی ٹیلی ویزن اور موبائل فون کو عدب کیلئے ایک چیلنج تصور کرتے ہیں لوگ خاص طرح طلبہ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں مظفر حنفی کا کیا خیالہ پوچھا جا رہا ہے مظفر حنفی کہتے ہیں کہ ٹیلی ویزن اور موبائل فون وغیرہ صرف عدب کے لیے ہی نہیں پورے پرنٹ میڈیا کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں آپ کی تشویش درست ہے پچھلے لوگ کہتے تھے کہ چور کو نگے وہاں بنا دینے سے چوریاں رک جاتی ہے ایسا کچھ کیا جائے کہ تدریس و تعلیم کے لیے الیکٹرونک میڈیا ہی میں زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جائے دیکھیں یہ جو مظفر حنفی نے اپنے خیالات کا اظہار آج سے چھ سال پہلے کیا تھا آج وہ پوری طریقے سے صحیح ہو رہا ہے یعنی آج یہاں پر وہ مظفر حنفی کے خیالات ہر بہرہ درست ثابت ہو رہے ہیں ٹیلی ویزن اور موبائل کا استعمال ہم کر رہے ہیں تعلیم کے لیے ملاقاتی کا اگلا سوال ہے اردو عدب اعتفال میں آپ کا حصہ کیا اور کتنا ہے اب یہ عجیب سوال کیا ہے اردو عدب اعتفال میں مظفر حنفی کا حصہ اردو عدب اعتفال میں کہانیوں کے لیے میرے تین مجمعہ ہیں نیلا، ہیرا، بندروں کا مشاعرہ، حلوہ چور بچوں کی نظموں کے چھ مجمعے، کھیل کھیل میں، نرسری کے گیت، چٹخارے، مزیدار نظمے بچوں کے لیے بول میری مہینہ، ماینہ شائع ہو چکے ہیں یعنی مظفر حنفی کے جو مجمعے ہیں پہلے نیلا ہرا، نیلا ہیرا، بندروں کا مشاعرہ اور حلوہ چور بچوں کی نظمیں کھیل کھیل میں نرسری کے گیت چٹکھاریں مزیدار نظمیں بچوں کے لیے اور بول میری معنی ملاختی سوال کرتے ہیں کہ بچوں کی عدب کی ترخیلی کونسے اقدامہ ضروری ہے مزفر ہن بھی کہتے ہیں بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کا خود بچہ بن جانا چاہیے یعنی بچوں کی نفسیات سے اس کا بخوبی واقف ہونا ضروری ہے مصنف کا مطالعہ مشاہدہ اور تجربہ بھی وسیع اور متنو ہو وہ تحریر میں بچوں کی دلچسپی کا وافر مواد مہیا کرے ذرافت سے بھرپور کام لے خدیم لوگ کہانیوں اور داستانوں کو دور حاضر کی سائنسی اجادت سے آمیز کر کے عدب تخلیق کیا جائے تو کار آمد نتائج برآمد ہوں گے اردو میں نرسری رائمز کی سخت کمی ہے لکھنا والوں کو اس طرح مائل کرنا چاہیے دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر اساتحظہ ہی بچوں کے لیے نصیحتوں کی پورٹ جیسی کہانیاں اور نظمیں لکھتے ہیں بڑے اور مستند شاعروں اور عدیبوں کے عدب اتفال کے تخلیق میں شرکت لازمی ہیں بچوں کے لیے شاعری کرنے والوں کے مشاعریں ہونے چاہیے بچوں کے لیے لکھنے والوں کو ٹیلی ویزن اور ریڈیو پر زیادہ مواقع فراہم کرنا چاہیے یعنی بچوں کے لیے زیادہ بڑے شورہ کام نہیں کرتے تو اگر لکھنا چاہے مصنیف کا کہنا کیا ہے بچوں کے لیے لکھا جائے تو مصنیف کا مطالعہ کہتا ہے مشاعرہ کہتا ہے کہ اسے بچہ بن کے کام کرنا چاہیے خدیم لوگ کہانیوں اور داستانوں کو سائنس کے نفتے نظر سے بیان کرنا ہے اور اردو میں نرسری رائمز کام ہے لیکن عدب اتفال کے لیے بڑے شورہ اور عدیب کام نہیں کر رہے ہیں اساتحظہ ہی کام کر رہے ہیں تو اساتحظہ کو اس بارے میں بہت بہت مبارک بات کہ مظفر حنفی نے ان کے لیے خصوصی بات کہی ہے ملاقاتی کہتے ہیں اردو زبان کے طلبہ و طالبات کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تو مظفر حنفی کہتے ہیں کامیابی کے لیے محنت خوب محنت کی ضرورت ہے اور کوئی شارٹ کٹ تلاش کرنا بیکار ہے ہر ناکامی عارضی ہوتی ہے اور زیادہ کوشش کرنے کے نصیحت کرتی ہے اللہ بڑا منصف ہے یعنی کامیابی کے لیے محنت اور خوب محنت کی ضرورت ہے اور کوئی شارٹ کٹ تلاش کرنا بیکار ہے ہر ناکامی عارضی ہوتی ہے اور زیادہ کوشش کرنے کی نصیحت کرنی چاہیے ملاقاتی کہتے ہیں بچوں کے لیے لکھی گئی اپنی کوئی نمائندہ نظم انعیت فرمائے تو مظفر حنفیوں نظم سناتے ہیں دس روپے فی بوتل حقہ وقہ رہ گئی نانی اپنا بچپن یاد کیا تو ارزانی سی تھی ارزانی بارہ آنے سیر اسلی گھی گیارہ آنے دولا چاندی کیلے تھے دو پیسے درجن کیلے تھے دو پیسے درجن چاول پانچ آنے پسیری بائیوسکوپ ٹکٹیک آنا ایک اٹھننی کا پاجامہ اسکولوں میں فیس نہیں تھی اسکولوں میں فیس نہیں تھی کالج دو روپے ماہانہ اسکولوں میں فیس نہیں تھی کالج دو روپے ماہانہ نانا کی تنخاجوں پوچھی کل پیتالیس روپیا نکلی نانا کی تنخاجوں پوچھی کل پیتالیس روپیا نکلی پیتالیس ہزار کے لگ بگ پاتے ہیں ابو اور امی چلے الفاظ مہین دیکھتے ہیں اس رات غربت و افلاس نفر شخص پاپڑ بلنا مشکلات کا سامنا کرنا یاد اللہ ہونا تعلق ہونا سرزنش کرنا برا بھلا کہنا سختی سے ڈاٹنا خامہ خلم جافشانی سخت محنت مستحقم مضبوط کفالت پرورش کی ذمہ داری چولہ بدلنا گھیز بدلنا غافر بہت زیادہ مقدار میں نرسری رائمز کم عمر بچوں کے لئے گیت امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ